پالنکو غزہ میں اسرائیل کے زیر استعمال ایف تھرٹی فائیو لڑاکہ تیاروں کے پرزف راہم کرنا بند کر دینے چاہیے دیہیگ میں اپیل کورٹ کا فیصلہ صدر جو بائیڈن اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات یہر غمالوں کی رہائی اور رفع میں اسرائیلی فوجی آپریشن پر بڑھتی ہوئی تشویش پر باتچیت متوقع جنوبی فلپائن میں مٹی کے توضے گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 68 ہو گئے والس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانچہ دیہیگ میں اپیل کورٹ نے کہا کہ ہالنڈ کو غزہ میں اسرائیل کے زیر استعمال ایف تھرٹی نائن لڑاکہ تیاروں کے پرزوں کی فراہمی سات روز کے اندر بند کر دینی چاہیے ڈچ عدالت نے پیر کی روز فیصلہ سنایا کہ واضح خطرہ ہے کہ تیارے برحقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی میں ملوث ہوں گے امریکی ملکیت کے ایف تھرٹی نائن پرزے ہالنڈ کے ایک گدام میں محفوظ کیے جاتے ہیں اور پھر موجودہ برامدی معاہدوں کے ذریعے اسرائیل سمیت متعدد شراکتداروں کو بھیجے جاتے ہیں دسمبر میں دیہیگ کی ڈسٹرک کورٹ نے کہا تھا کہ پرزوں کی فراہمی بنیادی طور پر ایک سیاسی فیصلہ ہے جس میں ججوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے لیکن اپیل کورٹ نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اگر سنگین خلاف ورزی کا واضح خطرہ ہو تو ہالنڈ کو فوجی سامان کی برامد پر پابندی لگا دینی چاہیے ہم بوئیس اف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مقاتب ہیں صدر جو بائیڈن واشنگٹن میں اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی میزبانی کر رہے ہیں تبقو ہے کہ دونوں رہنما غزہ میں جرغمانوں کی رہائی کے لیے جاری کوششوں اور رفع میں اسرائیلی فوجی آپریشن پر بڑھتی ہوئی تشویش پر بات کریں گے گزشتہ ماہ اردن میں امریکی اڈے پر ڈرون حملے میں تین امریکی فوجوں کے ہلاکت کے بعد پیر کی ملاقات اتحادیوں کے درمیان پہلی ملاقات ہے بائیڈن نے ہلاکتوں کے لیے ایران کی مادیافتہ ملیشیا کو مورد اعظام ٹھہرایا اراک اور امریکہ کی زیر قیادت فوجی اتحاد نے اتوار کو دوبارہ یہ تیہ کرنے کے لیے ملاقاتوں کا آغاز کیا کہ کس طرح ان فوجوں کو واپس بلایا جائے جو اراک میں برسوں سے دائش کے خلاف جنگ کی وجہ سے تائنات ہیں اراک اور امریکہ دونوں نے گزشتہ اگست میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ دائش کے خلاف جنگ میں اراک کی مدد کرنے کے لیے امریکی اور اتحادی افواج کو ان کے دیرینہ کردار سے دستبردار کرنے کے لیے بات چیت کریں اراک کی حکومت نے اتوار کے روز ایکس پر پوسٹ کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ ملک میں تقریباً پچیس سو امریکی فوجی موجود ہیں اور ان کی روانگی میں زمینی سلامتی کی صورتحال اور اراکی مسلح افواج کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھا جائے گا اراک نے اپنے بیان میں کہا کہ دوبارہ شروع ہونے والی ملاقاتیں نئے دو طرفہ تعلقات کی رہیں تیہ کرتی رہیں گی جنوبی فلپائن میں مٹی کے تودے گرنے سے مرنے والوں کی تعداد 68 ہو گئی ہے حکام نے کہا ہے کہ زندہ بچ جانے والوں کی مزید تلاش کا راستہ بند ہو رہا ہے امدادی کارکن 6 فروری کو لینڈ سلائڈنگ کے بعد زندہ بچ جانے والے افراد کی تلاش کر رہے تھے حالیہ ہفتوں میں مسلادھار بارشوں نے دباؤ دی اوروں میں تباہی مچائی ہے جس سے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے بعد بہت سے خاندان اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے منیلہ میں فلپائن کے سفرکھانے نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ جنوبی جزائر میں متاثرہ کمیونٹیز کو 1.25 ملین ڈالر کی امداد فراہم کر رہا ہے امریکہ محکمہ دفاع نے دو سی ون تھرٹی کارگو تیارے بھی فراہم کیے ہیں تاکہ متاثرہ کمیونٹیز میں خوراک کی فراہمی میں مدد کی جا سکے بارٹی پولیس نے پیر کے روز ہزاروں کسانوں کو پارلیمنٹ تک مارچ سے روکنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرتے ہوئے عوام اجتماعات پر پابندی آئیت کر دی یہ کسان فصلوں کی کم سے کم قیمت کے خلاف اعتجاج کر رہے ہیں ٹریکٹروں کے لمبے قافلے نئی دلی اور پروسی ریاست ہریانہ کے درمیان سرحدوں پر جمع ہوئے جس کے بعد پولیس نے اہم شہرانوں کو بند کر دیا کسانوں نے جنوری دو ہزار اکیس میں اعتجاج کی خاطر دلی چلو کا مطالبہ کیا تھا جب کسانوں نے یوم جمہوریہ کے موقع پر رکاوٹیں توڑ کر شہر میں مارچ کیا حکومتی آداد و شمار کے مطابق بھارت کی ایک اشاریہ چار بلین آبادی کا دو تہائی حصہ زراعت سے روزی کماتا ہے جو کہ ملک کی جی ڈی پی کا تقریباً پانچوہ حصہ ہے کسانوں کی ملگیر تنظیم کے رہنما سوارن سنگھ کا کہنا تھا کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو ملک بھر کے کسان منگل سے دلی کی جانب مارچ کرنے کے لیے تیار ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سرویس سے خبروں کا یہ بولیٹن اب ختم ہوتا ہے سادیہ دیبرانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجئے